بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد نور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی بھی لاکھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین بالاخر وہ فیصلہ آ گیا ہے جس فیصلے کا انتظار تھا جج ابو الحسنات صاحب جنہوں نے عمران خان کی اگینسٹ جو سائفر کیس کا فیصلہ تھا وہ دیا تھا اور اس کو اگینسٹ کہا تو جا رہا تھا لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عمران خان کی اگینسٹ فیصلہ نہیں ہے بلکہ اصل میں جج صاحب نے اس میں اتنا زیادہ جو پروسس تھا اس میں پولز تھے کہ ان پولز کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو آگے ہائی کورٹ سے ریلیف ملنا ہی ملنا تھا اور اس کو تو میں اس طریقے سے بھی دیکھ رہا تھا کہ جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ آ گیا ہے میری جان چھوڑے میری جان چھٹے میں جو ہے وہ اس معاملے سے علیدہ ہو جاؤں اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ پروسس کو فالو نہیں کیا گیا تو آگے چلے جائیں ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہائی کورٹ سے ایک بڑا اپسٹ سامنے ہوا ہے اور چیف جسٹس سامر فاروق صاحب کی جانب سے ایک اہم جو فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے اس فیصلے کی تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر سے ناظرین چودن نصار علی خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے انہوں نے الیکشنز میں ہمایت کا اعلان کر دیا ہے اب وہ کس کے ہمایتی ہوں گے اس پر بھی کچھ عام ترین تفصیلات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے کیا لمبا چھکا لگایا ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ناظرین ویلاؤگ میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے ریلیٹڈ ہے اس حوالے سے کل کے روز بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ پلان ہے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات آٹھ فروری سے پہلے کروائیں گے اور یہ انتخابات کروانے کے بعد الیکشن کمیشن میں وہ اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے آگاہ کر دیں گے تاکہ جو ریسٹرکشنز آئیں ہیں جو بلے کا نشان ان سے چھنا تھا وہ واپس ان کو مل جائے اور بطور پارٹی تو وہ الریڈی ریجسٹرڈ ہیں ان کو کال ادم نہیں کیا گیا تو الیکشنز کے بعد کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف پوری ایک جماعت ہوگی جو ریسٹرکشنز تھی اس کے اوپر وہ پھر ختم ہو جائیں گی تو جو آزادوں میں دوار ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے اور بطور سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی اب اس پر جو سٹپ اٹھایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر تو راؤف حسن صاحب کو منتخب کر لیا گیا ہے مدفقہ طور پر اور ساتھ ہی آج ایک اہم نوٹفکیشن جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ شیڈیول اصل میں جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کا اور تمام تر قانونی تقاضوں کو اور جن جن چیزوں کو ہائلائٹ کیا گیا بڑی احتیاط کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اب یہ انٹرا پارٹی انتخابات کروانے جا رہی ہے اور اس پر انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو نامزدگی فارمز ہیں وہ بھی دیئے ہیں انانوسمنٹ بھی کر دی ہے کہ جو جو انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے پورا جو شیڈیور ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا ہے تو یہ اہم ترین جو اقدام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا ہے اٹلیسٹ اب الیکشنز کے بعد کیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت بیٹھے گی اور یہ جو سارے آزادوں میں دوار ہیں ان کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں اس وقت ہو چکی ہے اور اس وجہ سے بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے بے شک ان کو مخصوص نشستیں یا جو سختیاں ہیں وہ ان کے اوپر کی جا رہی ہیں لیکن جو مخالف جماعتیں ہیں خاص طور پیپلز پارٹی وہ خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنائیں گے تو آزاد امیدوار کس کے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں اور وہ خود یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن آزاد امیدوار ہی جیتیں گے گر فری اینڈ فیر الیکشن ہوا اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار لوٹے بن جائیں گے تو میرے خیال سے اس سیچویشن میں بھی عمران خان کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے تو پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ عمران خان کا ساتھ لوگوں نے چھوڑ دی اور وہ لوٹے ہو گئے لوگوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی اور بہت سارا کچھ کیا لیکن ان حالات میں بھی جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر جس طریقے سے لوگ جو ووٹ کر رہے ہیں آزاد امیدواروں کو اصل میں تو ووٹ آزاد امیدواروں کا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا اصل میں ووٹ ہے اور لوگ ان آزاد امیدواروں کو صرف ووٹ عمران خان کی وجہ سے کر رہے ہیں تو وہ جو ووٹرز ہوں گے وہ بھی میک شور کریں گے جس طرح سے قرآن پاک کے اوپر حلف بھی کئیوں سے لیا گیا کہ آپ نے عمران خان کا پھر جو ساتھ نہیں چھوڑنا اور کوئی مطالبہ اس وقت نہیں کیا جا رہا صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اور آپ نے جو ووٹ ہے اسیمبلی میں عمران خان صاحب کو دینا ہے تو بہرحال یہ چیزیں میک شور کی جا رہی ہیں اور یہ آزاد امیدوار ادھر ادھر نہیں ہونے والے کیونکہ اگر یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو حال ان کا ووٹرز کریں گے آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ پوری ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی ماضی کی تین مرتبہ نوازشی وزریعظم رہے ان کا اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ان کا نام و نشان اس حد تک مٹ چکا ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو یہ آزاد امیدوار اگر کوئی دو نمبری کریں گے تو پھر ان کے ساتھ حوام کیا کرے گی وہ جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو بہرحال یہ اہم اقدام ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے اٹھا لیا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین جے یو آئی نے اعلان کر دیا ہے اینے تریپن سے چودر نصار علی خان کی حمایت کا اور اس کے بدلے میں چودر نصار نے کیا کیا ہے جی کہ پی پی انیس سے جے یو آئی کے جو امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے ان کی حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو آزاد حیثیت میں چودر نصار علی خان لڑے ہیں اور جماعت اسلامی ہیں تو ان دونوں نے آپس میں ان حلقوں کے اوپر ایک قسم کا آپ کہیں سیٹ ایجسمنٹ کر لی ہے یا آپس میں اتحاد کر لیا ہے تو بارحل یہاں سے چودر نصار علی خان صاحب بے شک لڑکے دیکھ لیں یہ حلقہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہے چاہے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی جو امیدوار ہے وہ کھڑا ہو بارحل چودر نصار علی خان صاحب اگر پی ٹی آئی کی طرف آ جاتے تو زیادہ پہتر تھا الیکشن وہ جیت جاتے لیکن اس ساری سیچویشن میں ایک کریڈٹ آپ چودر نصار علی خان صاحب کو دے دیں کہ بڑا ان کے اوپر بھی کوشش بھی کی گئی اور ان سے سوال بھی اس طریقے سے ہوئے لیکن عمران خان کی دوستی کے حوالے سے انہوں نے اٹلیس یہ ضرور ایکسپٹ کیا کئی مرتبہ کہ عمران خان ان کا بڑا جگری دوست ہے اور وہ تنقید نہیں کریں گے کسی کی اوپر بھی باقی جہاں پر جو سیاست ہے پولٹکس ہے تو ابھی وہ کسی سیاسی جماعت میں نہیں جا رہے اور ابھی وہ آزاد ہی لڑ رہے ہیں تو بارحل چودر نصار علی خان صاحب کے ساتھ یہ جو سیٹ ایجسمنٹ ہے یہ جو اتحاد ہے وہ ہوا ہے اسی طریقے سے ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ریپبلیکن پولیسی کا ایک اہم سروے سامنے آیا ہے اور اس سروے کے مطابق پچاس ہزار سے ایک لاکھ پاپولر ووڈ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت ہر حلقے کے اندر موجود ہے یعنی کہ منیمم پچاس ہزار اور میکسیمم ایک لاکھ کے درمیان پورے ملک میں یہ جو سروے کیا گیا ہے ہر حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا پاپولر ووٹ ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کھڑا ہوگا اس کو یہ سارے کا سارا جو ووٹ ہے وہ پڑے گا اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے بڑے مارجن سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہی الیکشن یہ جیت رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سروے کیا گیا کہ پاپولر ووٹ دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کا کتنا ہے تو پچاس ہزار اور ایک لاکھ کے درمیان یہ کوئی کم ووٹرز نہیں ہوتے یہ اچھے بلا ووٹرز کی تعداد ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑی حمایت ملی ہے چیف جسس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کوٹ ان کی جانب سے جی آج ایک فیصلہ سامنے آیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے جی کہ کاز لسٹ آج کی منسوخ کر دی گئی ان کی جانب سے اور جو کیسز آج ان کی عدالت میں سنے جانے تھے وہ کیسز آج نہیں سنے گئے ان میں ایک اہم مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی تھا جو عمران خان کی اگنسٹر ٹرائل وغیرہ چلا یہ ٹرائل انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا اور آج وہ مقدمہ عمران خان صاحب کا سنا جانا تھا تو برحل اس سے پہلے میں بھی اس طریقے سے ہو چکا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کا مقدمہ سنا جانا تھا عدالت کے سامنے لگا تھا تو اس دن کی جو کاز لسٹ تھی وہی پوری کی پوری منسوخ کر دی اب وجہ آنا جانے کیا تھی برحال عمران خان صاحب کا کیس تھا اور وہ لگا نہیں اور پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو فیصلہ عمران خان کے اگنسٹر آئے ہیں یہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اس حوالے سے جو اپیلیں ہیں وہ وکلا کی جانب سے تیار کی جا رہی ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج تو جمعہ رات ہے کل بھی اپیلیں دائر نہیں ہو پائیں گی پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار آجے گا اور اگر یہ تھوڑا سا میں کلنٹر دیکھ لوں کہ کیا جو صورتحال ہے وہ بند نہیں ہے تو اس کے بعد پانچ اور چھے اور سات اور آٹھ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد تک ہی جو معاملہ ہے وہ امران خان صاحب کی اپیلوں کا جائے گا تو بھرار الٹیمیٹلی یہ اپیلیں آئیں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ اس وقت تیار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو اپیلیں ہیں وہ دائر کرنی ہے کیونکہ پہلے تو فیصلہ ہی نہیں آ رہا تھا اور اب جو فیصلہ ہے تفصیلی وہ سائفر کیس کا آ گیا ہے لیکن توشہ خانہ کیس کا بھی نہیں آیا تو اسی چیز کا فلال ویٹ ہے تو سائفر کیس کا فیصلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بظاہر تو یہ امران خان کے اگینسٹ فیصلہ آیا ہے لیکن اصل میں امران خان کے اگینسٹ نہیں ہے اصل میں یہ امران خان کے حق میں ہی فیصلہ دیا گیا ہے جس طریقے سے یہ ٹرائل چلایا گیا اور پھر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا برحال یہ فیصلے کی جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں 77 صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو کہ جہ جہ بھول حسنات نے دیا ہے اور اس فیصلے میں وہ لکھتے ہیں جی کہ سائفر کیس کے تفصیلی فیصلے میں 20 فائنڈنگز دی گئی ہیں فائنڈنگز میں سائفر چشمدید گواہ سیکرٹ دستاویز کی اہمیت شامل ہے دونوں مجرمان کا دورانے ٹرائل عدالت کے سامنے روئیہ مد نظر رکھا گیا اچھا اب اس لائن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ روئیوں کے اوپر بھی جو سزائیں ہیں وہ دی گئی ہیں کیا رکھا گیا کیا صرف یہی احتجاج کیا گیا عدالت کے سامنے کہ آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا جج صاحب کے اوپر اور جو جرہ نہیں کرنے دی گئی اس کے اوپر عملان خان صاحب نے بولا تو ظاہر سے بات ہے جس طرح سے ٹرائل چل رہا تو یہ چیزیں تو سامنے آنے ہی تھی بہرحال دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں سائفر کے اسطارہ ماہ کی تحقیقات کے بعد دائر کیا گیا اسطارہ ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ مقدمہ تاخیر سے دائر نہیں ہوا بطور وزارعظم عمران خان کے ذمہ داری تھی کہ سائفر واپس لوٹاتے وزارت خارجہ وزارعظم سے سائفر واپس نہیں مانگ سکتی اچھا اس میں ایک چیز ہے جو کہ میری انڈسٹینڈنگ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کو سائفر نہیں دیا گیا تھا سائفر دیا گیا تھا وزارعظم آفیس کو دیا جاتا ہے زیادر سی بات ہے وزارعظم آفیس میں عمران خان ہی اس طرح میں وزارعظم تھے لیکن اگر کوئی اور وزارعظم ہوتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس وزارعظم کو دیا گیا کیونکہ وزارعظم تو زیادر سی بات ہے چینج ہوتے رہتے ہیں تو اصل میں ادارے ہوتے ہیں وزارت خارجہ ہے جس طرح سے اب یہ نہیں ہے وزارت خارجہ تو شاہ محمود قریشی اس طرح میں وزارعظم خارجہ تھے تو وہ اٹھ کر عمران خان کو بار و بار چیزیں دے رہے ہیں پروپر پروسیس ہوتا ہے چیزوں کے تھروں وزارت خارجہ نے دیا تھا وزارعظم آفیس کو تو اس کی جو ذمہ داری تھی وہ وزارعظم آفیس کی تھی سیکیورٹی کی تھی سٹاف کی تھی اور عمران خان صاحب نے یہ کہا بھی کہ جو سائفر گم بھی ہوا ہے ان کے پاس نہیں ہے اس حوالے سے سٹاف سے انہوں نے متعدد بار پوچھا بھی کہ یہ سائفر کہاں گیا ہے اس کی جو کوپی ہے وہ کہاں گم کر دی گئی اس کو ڈھونڈا جائے اور عمران خان صاحب خاصے ناراض بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی سٹاف کو وہ جو سائفری کوپی تھی وہ نہیں ملی تو میرے خیال سے یہ ذمہ داری عمران خان کے اوپر نہیں ہے تو وزارعظم آفیس کا معاملہ تھا ان کے اوپر ہوتی ہے برحال ابھی تک عمران خان نے سائفر واپس نہیں کیا تو اب اس کا ڈیریکٹ الزام عمران خان کے اوپر لگا دینا کہ آپ کے پاس سائفر ہے اور آپ نے سائفر واپس نہیں کیا اس چیز کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے برحال کیس سائفر سے متعلق جو وزارت خارجہ کو واشنگنڈن سے موصول ہوا سائفر بہت حساس دستاویز ہے جس سے امریکہ پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہوا ہے پچیس گوہان کا بیان کلم بند کیا سماعت میں وکلا صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیئے ستائیس جنوری کو وکلا صفائی غیر حاضر تھے جو تھے وہ ایک سماعت میں باہر تھے اور اندر جو ہے وہ سرکاری وکیل نے سارا معاملہ کر کے تو جرہ کو وہ سائیڈ پر کر دیا ایون کے اس دن تفتیشی افسر کے اوپر بھی جرہ ہوئی حالانکہ تفتیشی افسر کا اس لسٹ میں نام ہی موجود نہیں تھا جن گواہوں کے اوپر جرہ کی جانی تھی اور تفتیشی افسر کا سب سے آخر میں بیان ریکارڈ ہوتا ہے کیونکہ شروع سے لے کر انڈ تک تمام ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ تفتیش اس کی کرتا ہے اور مین وہ گواہ بن جاتا ہے کیونکہ جو ایک گواہ ہوتا ہے وہ تو ایک پرٹیکولر سیٹ کا یا ایونٹ کا ہو گیا اور تفتیشی افسر میں تو سب سے تفتیش کی ہوتی ہے تو بارحل یہ جی کچھ جو فیصلہ تھا اس میں کچھ بلنڈرز ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں عملان خان صاحب کو بہ آسانی آ گیا ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا اچھا پھر جی جب جرہ کا کہا تو وکیل صفائی نے انکار کر دیا جس کے بعد سرکاری وکیل نے جرہ کی ہمدردیا لینے کے لیے بیاروں مددگار بننے کی کوشش کی گئی فیر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں اچھا تو یہ عدالت نے یہ جو دیا ہے جی کہ فیر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے فیر ٹرائل کا حق تو ہر کسی کو ملتا ہے اب چالاک ملزم یہاں پر کس طریقے سے عدالت نے ڈیٹرمنٹ کر لیا کہ یہ چالاک ملزمت ہے اس کو ہم نے فیر ٹرائل کا حق نہیں دینا برحل بطور وزرازم وزر خارجہ اپنے عہدے کی خلاف ورزی کی گئی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا عظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا جس نے پرسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط کیا تو برحل جی یہ اس کا تفصیلی فیصلہ تھا جو کہ عدالت کی جانب سے سنا دیا گیا ہے اس تفصیلی فیصلے کی بنیاد پر آگے چل کر یہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا لیکن توشہ خانہ کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا یہاں تک کہ جو شارٹ آرڈر ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آیا اڈیالا جیل سے بڑی خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی اس میں ہوا یہ تھا جی کہ اڈیالا جیل کو پہلے تو ایک دھمکی امیز کال وغیرہ محصول ہوئی تھی جس کے بعد سکیورٹی ٹف کر دی گئی تھی اور ابھی بھی تفصیلات آرہی ہیں جی کہ اڈیالا جیل میں تین روز کے اندر حملے کی جو دھمکی ہے وہ محصول ہوئی ہے راولپنڈی میں موجود اڈیالا جیل کو تین دن میں حملے کا نشانہ بنائے جانے سے متعلق دھمکی محصول ہو گئی ہے اور تفصیلات کے مطابق جیل کو نامعلوم فون نمبر سے ایک جو کال ہے وہ محصول ہوئی ہے اور یہ دھمکی امیز کال تھی اور دھمکی امیز کال محصول ہوتے ہی شہر کی پولیس کو اطلاع دی دی ہے پولیس نے ابتتائی تفتیش کے بعد کہا کہ فون کال اڈیالا جیل کے افیشل نمبر پر کی گئی اڈیالا جیل میں فون کال وصول کرنے کے بعد جیل سپریڈنٹ سے نے دھمکی کے حوالے سے پولیس کو اطلاع دی پولیس رائے کے بعد دھمکی امیز فون کال محصول ہونے کے بعد اڈیالا جیل کی سیکیورٹی کو ریڈ الیٹ کر دیا گیا ہے جیل کے ارد گرد بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور آٹھ مقامات پر پولیس نے ناکے لگا دیئے ہیں اس کے علاوہ ایلیٹ فورس کے پانچ سیکشن بھی مسلسل پیٹرولنگ پر مقرر کر دیئے گئے ہیں تو اچھا اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے بشرا بی بی کو بنی گالا منتقل کیا گیا تو شاید اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی بنی گالا منتقل کر دیا جائے تو بہرحال یہ آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں رائے کا حصار کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ